ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی گلی سے گزر رہے کون ہمارے چھاکا ساتھ میں کہہ دو محمد الرسول اللہ مدینہ کی گلی سے گزر رہے آپ کا ہاتھ حضرت ابو حریرہ کے ہاتھ میں کہو سبحان اللہ اور مدینہ کی گلی سے گزر رہے آپ نے ایک آدمی کو دیکھا ایک صحابی کو دیکھا اے دبلے پتلے ایک صحابی کو دیکھا ہمارے نبی نے کہا تیرا یہ حل تو دبلہ پتلہ اور تیرا گھر ور تو کہا اللہ کے رسول مال بھی برباد جان بھی برباد کیا کہا مال بھی برباد جان تو ہمارے نبی نے کہا فکر مت کر یہ دعا پڑھ ہمارے نبی نے ایک دعا دی کہا یہ پڑھ چلو ہو گیا انہوں نے پڑھنا شروع کیا دو تی مہینے کے بعد ہمارے نبی پھر جا رہے حضرت ابو حریرہ کو لے کے جا رہے اسی گھلی سے جا رہے تو دیکھا تو وہ تو شان تھانٹ بات کے ساتھ گوڑے پر بیٹھا ہوا اور ماشاءاللہ اس کا گھر بھی آلے شان تو ہمارے نبی نے کہا تو وہی ہے نا کہا میں وہی ہوں لیکن آپ نے جو دعا بتائی اللہ نے میری جان بھی مضبوط بنا دی اور مال بھی مضبوط بنا دیا ہمارے نبی نے کہا تو نہیں اس ذات کی قسم جس کے قفزے میں میری جان ہے قیامت تک کوئی بھی میرا امت ہی آئے گا یہ دعا پڑھتا جائے گا اللہ جان سے بھی اور مال سے بھی ایسا مضبوط بنائے گا کہ وہ تاجب کرتا رہے گا لیکن اللہ تندورستی دیتا جائے گا اور مال اتنا دے گا کہ گن بھی نہیں پائے گا تو وہ دعا آج میں لے کر آیا ہو یہ مہانا حبیب صاحب کے پاس دیکھو یہ کارڈ پڑے ہوئے ہیں اور یہ دعا بہت پیاری اس میں پانچ جملے کتنے جملے پہلا جملہ کیا ہے توقل دعا لالحی اللذی لا يموت الحمدللہ اللذی لم يتخذ ولدا ولم يکل لہو شریک فی الملک ولم يکل لہو علیم من الظل وکبرہ تکبیرا کتنے جملے پانچ تو یہ جس کو جس کو بھی ملے میں قسم کھا کر کہتا کہ جب نبی قسم کھا ہے تو میرے کو کیا ہے میں بھی قسم کھا کر کہتا پڑو اب میں خود بھی پڑھتا سومت تین مرتبہ دو پہر میں تین مرتبہ رات کو تین مرتبہ یاد ہو جائے پڑھتے جاؤ تم پڑھتے جاؤگے خدا جان میں اور مال میں الحمدللہ مضبوط بناتا جائے گا انشاءاللہ میرے بھائیوں اور بہنوں اگر آپ کو لگتا ہے اس حدیث کو شیئر کر کے آپ کو سکون ملے گا تو آپ لوگوں سے گتارش ہے اس کو آگے شیئر کر دیجئے ورنہ کوئی بات نہیں ہے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ کل چھے بجے شام میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دعاوں کی گتارش میں ہوں سلمان ملیک اللہ حافظ